جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب پتھر برستے ہیں تو وہ جرم کی وجہ سے برستے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا کر زمین پہ پٹک دیتا ہوں تو جرم کی وجہ سے پٹکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قتلہ صاحب الاغدود قتل کرواتا ہوں تو بھی جرم کی وجہ سے کرواتا ہوں سیل العرم کا ذکر ہے قوم سبا کے بارے میں جب سلاب آتا ہے تو ابھی جنم کی وجہ سے آتا ہے جب باغ اور کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں سورة القحف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ صرف انشاءاللہ اس نے نہیں کہا اللہ سے منصوب نہیں کی اپنی کھیتی کو اپنی کامیابی کو تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پتھر برسیں جنم کی وجہ سے جب زلزلہ آئے جرم کی وجہ سے سیل العرم سراب آئے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے آگ برسائے کچھ بھی برسائے جرم کی وجہ سے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل بہت ظالم ہے بچوں کو بھی نہیں دیکھتا عورتوں کو بھی نہیں دیکھتا تو اسرائیل کیا خدا ہے نعوذ باللہ اسحاب الاخدود کو قتل کرنے والے کیا نعوذ باللہ خدا تھے اسحاب الاخدود کے اوپر فوج بھیجنے والا ہم سب کا رب تھا ہم سب کا پالنہار تھا چاہے لا الہ الا اللہ کیا کے جا رہے ہوں تو جس کو اتنا غصہ تھا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور واپس زمین پر پٹک دیا گیا اوپر سے گارے کے کنکر پکا پکا کے مارے گئے اس کو کتنا غصہ آیا کہ اب وہ آسمان سے آگ بھینک رہے یا تو ہمیں کوئی جادوگر سمجھ لیں نعوذ باللہ یا تو ہمیں کوئی ناستر ٹیمس کی طرح کوئی فیوچر بتانے والا سمجھ لیں یا پھر حق بات بتانے والا سمجھ لیں یہیں پہ کھڑے ہو کر مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے ہم سب کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا جتنی بات اللہ نے کہلوائی اتنی کہی کہ اللہ کا تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ کا عذاب کہاں سے شروع ہوا معصوموں سے شروع ہوا یہیں کھڑے ہو کر اللہ نے بات کہلوائی تھی یا نہیں کہلوائی تھی آپ لوگ بتا دیں جو موجود تھے اس کے دو دن کے بعد بچوں کی لاشیں میں نے اور آپ نے سب نے دیکھی یا نہیں دیکھی چاہے لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہو چاہے محمد الرسول اللہ زبان سے مانتے ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں قل لا تقسمو قسم مت کھاؤ عمل کر کے دکھاؤ ہمیں تمہارے قسموں کی ضرورت نہیں ہے تا تم معروفہ تمہارے عمال کا ہمیں خوب پتہ ہے حرکت کر کے دکھاؤ عمل کر کے دکھاؤ ورنہ نشان عبرت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے یہ تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے یہ کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے کوچھا دکار سمجھے کوئی پاگل سمجھے کوئی پریڈکشن بتانے والا سمجھے لیکن بات وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی آپ کے سامنے پیش کر دی اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہلوائی تھی وہی جو بات کہلوائی تھی کہ وہ ظالموں کی ناماننے والوں کی اولادوں سے شروع جو اولاد ہوتی ہے نا جو نابالگ ہے اس کا معاملہ تو اللہ کے سبورد ہے وہ تو شہید ہے وہ تو ایمان پہ ہوتا ہے جو بلوگت سے پہلے ہے بلوگت کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے سوسائٹی کے دین پہ جاتا ہے بلوگت سے پہلے تو وہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے اسلام کے اوپر تر چاہے کافر کا بچ چاہو چاہے ہندو کا بچ چاہو چاہے کسی کا بچ چاہو لہٰذا یہ جو اولادوں کا فوت ہونا ہے اولادوں کا شہید ہونا ہے یہ تو جنتی ہیں انشاءاللہ اصل عبرت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھیجیں گے چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ عبرت پکڑیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کروانے والے ہیں ہم نے تو جو گزارش تھی کر دی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور ہمیں آگے نہیں پتا تھا لیکن بار بار گزارش کرتے رہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہوگا نام لے لے کے کچھ لوگوں کا بتایا تھا کہ انہوں نے کھلم کھلا کفر کر دیا انکار کر دیا اور اس میں ٹاپ کا نام آپ سب سے گزارش کی تھی بہت بہت مشکل ہے یہ بات کرنا مجھے بھی بہت مشکل لگتا ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شورت دی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے امانت رسول اللہ کی جس کے حوالے کی تاریخ جمیل کو مشکل ہے یہ بات کرنا کرنی پڑتی ہے یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا وہ کس سے شروع ہوا ظالموں کی نہ فرمانوں کی اولادوں سے شروع ہوا آپ کے سامنے کیا ہوا ہے اس کا معاملہ انشاءاللہ اللہ کے سپرد ہے چاہے وہ بیمار تھا ذہنی مریض تھا جو بھی معاملہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفر فرمائے اللہ نہ کرے کہ یہ خود کشی ہو لیکن جو بچ گئے ان کے لئے نشان عبرت ہے لیکن میں حیران ہوتا ہوں حق بات کو پہچاننے کے بجائے نہ حق کی طرف بڑا لپکتے ہیں پشاور سے ایک مفتی صاحب کی مولوی صاحب کی ان کو کال آگئی میسیج آگیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ آپ کا بیٹا بخشا گیا ہے تو اس پہ ان کو یقین آ گیا لیکن جب امام المادی کا رسول اللہ کے بیٹے کا خط ان تک پہنچا تو اس پہ ان کو یقین نہیں آیا ریٹن فارم میں انہوں نے میرے سامنے جیب میں ڈالا بعد میں کہیں کپڑوں سے نکلا بھی ہوگا آج بھی شاید ان کے پاس موجود ہو اس کی طرف دیان نہیں گیا بشارت اگر ان کو کوئی مل جائے کہ میرا بیٹا بخشا گیا یا جنیت جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا اے ٹھیک ہے تو اس کو یہ مان لیتے ہیں باقی بات ان تک حق کی پہنچے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں خوابوں پہ ہم نہیں بلیپ کرتے فی قلوبیم مارزن فزادہم اللہ مارزا دل میں کوئی مرض ہے جس کو اللہ تعالی نے بڑھا دیا ہے خالی مرض کوئی نہیں بڑھا دیا وَجَالْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِیِ اِمْسَدَّا وَمِنْ خَلْفِ اِمْسَدًا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے پورا قبر کر دیا انہیں حق نظر ہی نہیں آتا جب اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد کوئی بھی عمل کرنا اس کے خلاف ڈائریکشن میں وہ کفر ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور اس طرح کی بشارتیں وہ تمہارے لیے نہیں تھی تاریخ جمیل وہ تمہارے بیٹے کے لیے انشاءاللہ وہ بخشا بخشا ہے تمہارے لیے یہ آزمائش تھی تم آزمائش میں اپنے کفر میں بڑھتے ہی جا رہے ہو بجائے اس کے کہ تم حق کی طرف آؤ اور تمام دنیا کے انسان آج سن لیں کہ اللہ کا عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا فلسطین کے بعد باری ہے سعودی عرب کی لیکن بیچ میں ہی باری پاکستان کی بھی آئے گی آپ چند دن ٹھائے